لوج میں پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والا ایجنٹ قریب دو مہینے سے رکا ہوا تھا جس روم میں وہ ایجنٹ ٹھہرا تھا وہاں اس کا قتل کر دیا گیا آخر قاتل کون ہے کیا ایک ہزار چوراسی کلومیٹر دور دوسرے راجی میں قید ہے قتل کا سراغ بات آت کے بعد سے لوج سے فرار وہ سندگد شخص ہے کہاں دیکھتے ہیں لوج میں مردر ایجنٹ کا قتل کس نے کیا تھا بات پارٹی میں چھپا قتل کا راز ایک رہسمائی گمشدگی ایک ہزار چوراسی کلومیٹر دور سراغ کی تلاش بھوپال ٹو اترہ کھنڈ وہ کہاں ہے امندیب بھوپال کے ہنمان گنج تھانہ علاقے کی ایک لوج میں قریب سوا دو مہینے سے رہ رہا تھا پریوار سے دور جس لوج سے ایسی خبر آئی جو خوش اڑانے والی تھی جس روم میں امندیب رکا ہوا تھا وہاں وہ غیل حالت میں ملا جنہیں اسپطال لے جایا گیا لیکن جان بچائی نہ جا سکی آخر وہ حملہ ور کون ہے جس نے امندیب پر حملہ کیا حملہ کیسے کیا گیا کیوں ہوا اس کی تفتیش جاری ہے کیا ایک ہزار چوراسی کلومیٹر دور اس ستیاکانڈ کا سراغ قید ہے آخر قریب ایک ہزار چوراسی کلومیٹر دور کس سراغ کی تلاش جاری ہے یہ رات میں امندیب نام کی بکتیس اپنا لوج مرکی ہو گئی تھی ہماریکن کو بھائل اوگستہ میں ہمیدیا پہنچائے گئے وہاں پہ علاج کے دور آمنے کی مرتی ہوئی گئی اس کے بعد یہاں پہ سوچنا ملتے ہی مرک قائم کیا گیا تراصل امندیب جس لوج میں ٹھہرا تھا اس لوج میں ہی بغل والے روم سے ایک شخص غائب ہے یہ غائب شخص اتراخند کا رہنے والا ہے کیا وہ اس قتل کا رازدار ہے اس سندگد شخص کی تلاش جاری ہے رارمبھک تفتیش میں یہ بات بھی سامنے نکل کر آ رہی ہے کی رات میں پارٹی ہوئی کیا اس پارٹی میں اس سندگد شخص اور امندیب کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد ہوا اور ویواد میں امندیب پر حملہ کر دیا گیا آخر ویواد ہوا تو کس بات کو لے کر ایسے کئی سوال ہیں جس کی تحقیقات کی جا رہی ہے پرائیویٹ کمپنی میں امندیب بطور ایجنٹ کام کرتا تھا جس سندگد شخص پر پولیس کو شک ہے کیا وہ کھولے گا کپ لکیز گتھی کو آخر وہ سندگد شخص فرار کیوں ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگا لے جا رہے ہیں کال ڈیٹیلز کی بھی پرتال جاری ہے پلس کو موقع سے کئی چیزیں برامد ہوئی ہیں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ دونوں ہی گھٹنا کے سمیش شراب کے نشے میں تھے اور اسی دوران کسی بات پر کہاں سنی ہوئی اور یہ پوری گھٹنا گھٹت ہوئی ہے برحال دیکھنا ہوگا کہ کب تک جو سندگد ویقتی ہے سندگد ہے وہ پکڑاتا ہے اور اس ماملے میں کھلا سے ہو پاتے ہیں ویڈی جنلیس مری سنگر کے ساتھ 20 سال کی وہ لڑکی سوشل میڈیا انفلوینسر تھی جسے ریلز بنانے کا شوق تھا اس کی کینچی سے بار کر کے کوئی ہتیا کر دیتا ہے لاش لڑکی کی کمرے میں لوگ کر ہتیا را فرار ہوا قاتل نکلا سوشل میڈیا والا فرنڈ دس دن پہلے دونوں کی دوستی ہوئی تھی آخر وہ قاتل ہے کون وہ ریلز بنانے کی شوقی گلے میں کینچی سے وار لڑکی کی ملی لاش دس دن کی دوستی اور ختل بند گھر کا خوفناک راز انفلوینسر کی مرڈر مسٹری قاتل کی کہانی سناتے وہ پانچ دن عمر محض بیس سال سوشل میڈیا پر ہمیشہ ایکٹیو رہنے والی ریلز بنانے کی شوقین سوشل میڈیا انفلوینسر جس کے پچاس ہزار سے زیادہ فالورز تھے لیکن سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والی نکیتا کا کچھ دنوں سے کوئی پوسٹ نہیں آیا آخر یہ بات کس اور اشارہ کر رہی تھی کیوں سوشل میڈیا پر وہ ایکٹیو نہیں تھی اس راز کو کھولا اندور کے راو جی بازار تھانہ علاقے کی جبرن کولونی میں بنے اس گھر نے گھر باہر سے بند تھا تالہ لگا تھا اور اندر نکیتا کی لاش پڑی تھی انفلوینسر کا مرڈر ہوا تھا گلے میں کینچی سے وار کیا گیا تھا کینچی گلے میں ہی تھی اب سوال تھا کہ آخر کاتل کون ہے نو تاریخ کو راو جی بازار تھانہ چھتر میں جبرن کولونی میں ایک بیس فرشے محلہ کا شف برامت کیا گیا تھا سوشنا ملتے ہی موقع پر پولیس پہنچی اور وہاں پر گھٹنا سل کی تصدیق کری گئی جس میں جو مرتیگا کا شف تھا اس کی شناگی نکیتا نیواسی ساگر کی روپ میں ہوئی اس کے بعد لگاتار اس کی ہتیا کس کے دوارہ کری گئی ہے اس کیلئے تفتیش جاری تھی الگ الگ ٹیمیں بنائی گئی تھی کرائم سین پر پولیس کو مارک شیٹ ملی جس سے اس کی پہچان ہوئی جو ساگر کی رہنے والی تھی اس علاقے میں روم کو کرائے پر لیا تھا پولیس کی مانے تو لڑکی کے ساتھ لڑکے نے روم کرائے پر لیا تھا مکان مالک کو یہ بتایا تھا کہ دونوں پتی پتنی ہے مرتیگا کی ہتیا اس کے گلے میں کیچی مارکر کی گئی تھی اس پر سے آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاج کرنے پر فوٹیج چیک کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ وہ مہیلہ تین چار دن پہلے ہی وہاں پر کمرہ لے کر آئی تھی اور وہاں پر اس وقتی کے ساتھ میرا رہی تھی جو ابھی فرار ہے پرندو اس وقتی کی ایڈنٹیٹی کسی کو بھی نہیں معلوم تھی کوئی بتا نہیں پا رہا تھا لیکن کہانی کچھ اور تھی انکار انتکام کاتل بوئی فرینڈ گناہ کا رہنے والا پرمین دھاکر جس نے لڑکی کی ہتیا کی تھی تو مرتکہ کا انسٹاگرام اکاؤن مدرگا کے فون اور کامراز اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاج کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ جو ویکتی اس کے ساتھ رہنے آیا تھا اس کا نام پرمین دھاکر تھا جو کی گناہ کا رہنے والا تھا ان دور میں یہاں گودیج کمپنی میں کام کرتا تھا اور لگ بگ دس دن پہلے ہی مرتکہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی دس دن پہلے دونوں کی دوستی انسٹاگرام پر ہوئی پولیس کی مانے تو پرمین اور لڑکی شراب کے شوقین تھے تین دسمبر سے سات دسمبر تک دونوں ساتھ رہے پرمین نے ایک ایسی زد کی جس سے لڑکی نے انکار کر دیا اور پھر پرمین نے تیش میں آ کر کینچی سے وار کر کے اپنی فرینڈ کی ہتیا کر دی گرفتار کرنے کے بعد میں اس سے پوچھتا جب میں باتیں سامنے آئیں کہ وہ لگ بگ دس دن پہلے سے ہی مرتکہ کے ساتھ میں آیا تھا انسٹاگرام کے مادیم سے اس کی دوستی ہوئی تھی اور لگتار یہ لوگ شراب پینے اور نشا کرنے کے لیے ساتھ میں رہتے تھے تین دنانگ تین سے لے کے ساتھ پائک تک جو آروپی ہے وہ مرتکہ کے ساتھ تھا اور یہ لوگوں نے نشا کیا تھا اس کے بعد آروپی کے دورہ بتایا گیا کہ اس نے مرتکہ کے ساتھ میں زور زبستی کرنے کی کوہش کری جو کی مرتکہ کے دورہ ویروت کیا گیا اس کا ویروت کرنے کے بعد بیواد ہونے پر گسے مرا کر نشے میں آروپی کے دورہ کینچی سے حملہ کر کے اس کی مرتک کر دی گئی انکار انتکام اور قتل کا خلاصہ حیرت میں ڈال دیتا ہے ان دور میں مثلے شہاکور کے ساتھ بیرورپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز کا اور اسی کے ساتھ اس بولیچن میں فیلحال اتنا ہی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا ہے کہی من جائیے گا خبریں لگاتار جاری ہیں نمسکار